دوستو آپ لوگوں نے دیکھا کہ پچھلے لیسنز میں جب میں آپ کو سیلیکشن ٹول اور ڈریک سیلیکشن ٹول کے بارے میں بتا رہا تھا تو ان دونوں کو ایکسپلین کرنے کے لیے میں نے شیپ ٹول کا سہارا لیا تو اب وہ وقت آ گیا ہے کہ میں آپ لوگوں کو شیپ ٹول سے مطارف کر رہا ہوں تو چلیں دیکھتے ہیں شیپ ٹول دوستو جیسا کہ یہ آپ لوگ اس وقت سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس یہاں پہ ٹول بار کے اندر شیپ ٹول موجود ہے جس کے اندر آپ کو ریکٹینگل شیپ جو ہے وہ نظر آ رہی ہے جیسے ہی میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں تو مجھے اس کے اندر مزید کچھ آپشنز نظر آتی ہیں جیسا کہ آپ سب لوگ دیکھ سکتے ہیں اس میں ریکٹینگل ٹول راونڈڈ ریکٹینگل ٹول ایلپس ٹول پولیگون سٹار ٹول اور فلیر ٹول کی آپشنز ہمارے پاس موجود ہیں تو چلیں آئیں ون بائی ون پہلے تو ان کو دیکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کون سی امپورٹن چیزیں ہیں شیپ ٹول کے حوالے سے ایلسٹریٹر میں جو ہمیں پتا ہونی چاہیے دوستو جیسے ہی میں شیپ ٹول کو سیلیک کرتا ہوں اور یہاں پہ آ کے ایک باکس ڈرو کرتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے سکرین کے اوپر اس وقت ایک ریکٹینگل جو ہے یہ ڈرو ہو چکا ہے جیسے کہ میں آپ لوگوں کو پہلے لیسنس میں بتا چکا ہوں کہ اگر آپ لوگ اپنی شیپ کو پروپورشنیٹ رکھنا چاہتے ہیں یعنی کہ چاروں طرف سے برابر رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو شیپ ڈرو کرتے ہوئے شفٹ کا استعمال کرنا ہوگا جیسے کہ اس وقت میں نے آپ کے سامنے سکرین پہ کیا ہے اور اگر آپ آلٹ کا بھی استعمال کریں اس کو چھوٹا یا بڑا کرتے ہوئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا جو سینٹر ہے شیپ کا وہ بھی لاک ہو جائے گا بہرحال دوستو یہ آپ کے پاس ریکٹینگل ٹول موجود ہے جس کی مدد سے میں نے سکرین پہ آپ کے لیے ریکٹینگل ٹول بھی ڈرو کیا اور شفٹ کا استعمال کرتے ہوئے اسی آپشن کی مدد سے میں نے سکوئر بھی ڈرو کی ہے اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں راؤنڈڈ ریکٹینگل ٹول کو دوستو راؤنڈڈ ریکٹینگل ٹول جو ہے یہ بھی بلکل ریکٹینگل کی طرح سے ہی ہوتا ہے اس میں فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ اس کی جو ایجز ہوتے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شاپ نہیں ہوتے ایجز نہیں ہوتے بلکہ راؤنڈڈ ہوتے ہیں چلیں نیکسٹ آپشن دیکھتے ہیں ہمارے پاس موجود ہے ایلپس ٹول یعنی کہ وہ والا ٹول جس کے مدد سے ہم بنا سکتے ہیں اوول اور سرکل یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں اگر آپ ایلپس ٹول کے مدد سے بغیر شفٹ استعمال کرتے ہوئے کوئی بھی چیز ڈراؤ کریں گے تو یہ آپ کے سامنے یہ دیکھیں اس قسم کی اوول شیپ جو ہے یہ ڈراؤ ہوگی جبکہ اگر اسی اوپشن کے مدد سے یعنی کہ ایلپس ٹول کے مدد سے آپ شفٹ کو استعمال کرتے ہوئے ڈراؤ کریں گے تو آپ کا ایکزیکٹ سرکل جو ہے وہ ڈراؤ ہوگا یعنی کہ ریکٹینگل ٹول کی مدد سے آپ لوگ ریکٹینگل والی جو اوپشن ہے شیپ ٹول کے اندر اس کی مدد سے آپ لوگ ریکٹینگل بھی ڈراؤ کر سکتے ہیں اور سکوئر بھی ڈراؤ کر سکتے ہیں بلکل اسی طرح سے ایلپس ٹول کی اوپشن جو آپ کے پاس شیپ ٹول میں موجود ہے اس کی مدد سے آپ لوگ اوول بھی ڈراؤ کر سکتے ہیں اور سرکل بھی ڈراؤ کر سکتے ہیں چلیں آئے آگے چلتے ہیں یہ ہمارے پاس پولیگون کی ایک اوپشن موجود ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے سکرین پر اس وقت میں نے آپ لوگوں کے لیے ایک پولیگون ڈراؤ کر رکھا ہے دوستو پولیگون آپ لوگوں کو پتا ہے وہ شیپ ہوتی ہے جس کی سکس سائیڈز ہوتی ہیں جیسا کہ آپ لوگوں نے شاید میتمیٹکس میں جو ہے وہ پہلے اس کے بارے میں پڑھ رکھا ہوگا تو یہ پولیگون کے آپشن بھی ہمارے پاس یہاں پہ شیپ ٹول میں موجود ہے اس کے علاوہ دوستو یہ سٹار ٹول ہمارے پاس موجود ہے جیسا کہ بیسک ایک سٹار کی شیپ ہوتی ہے بلکل وہ یہاں پہ بائی ڈیفولٹ ہمارے پاس دی گئی ہے اس کے علاوہ ایک فلیئر ٹول ہے دوستو یہ فلیئر ٹول جو ہے یہ عام طور پہ سٹیٹر میں ہم یوز نہیں کرتے اس کا بہت ہی کم یوز ہوتا ہے لیکن بہرحال یہ ایک لائٹ کا ایک بیسکلی ایفیکٹ بنا کے لائٹ کی شیپ آپ کہہ سکتے ہیں انہوں نے یہاں پہ ایک بنا کے جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے جس طرح سے لائٹ کا فلیئر ہوتا ہے اسی طرح سے یہاں پہ یہ ہمارے پاس فلیئر ٹول جو ہے یہ موجود ہے میں کچھ اور امپورٹن باتیں شیپ ٹول کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں ایک یہاں پہ امپورٹن بات یہ ہے کہ مثال کے طور پہ اگر میں نے یہ ایک سکوئر ڈراؤ کر رکھا ہے اور میں اس کی ڈیمنشنز کو چینج کرنا چاہتا ہوں جیسے کہ اگر میں یہاں سے آکے ریکٹینگل ٹول سیلیکٹ کرتا ہوں اور اس کو ڈراؤ کرتا ہوں اب یہ ریکٹینگل ٹول کے اندر رہتے ہوئے میں نے آپ کے سامنے اسی شیپ کے اوپر کلک کیا تو یہاں پہ آپ کے سامنے اس شیپ کی ڈیمنشنز آ رہی ہیں یعنی کہ اس کے اوپر کلک کر کے آپ یہاں سے اس کی ویٹھ اور ہائٹ جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں مثال کے طور پہ میں اس کو 2 انچز ویٹھ اور 2 انچز اگر ہائٹ کی آپشن یہاں پہ دیتا ہوں اور اس کو اوکے کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس 2 انچز بائی 2 انچز کا ایک جو سکوئر ہے وہ یہاں پہ ڈراؤ ہو چکا ہے فیلحال میں اب یہ جو شیپ ساری اس وقت میں نے ڈراؤ کی ہیں ان کو یہاں سے میں ڈیلیٹ کرنے لگا ہوں تاکہ مزید میں آپ لوگوں کو اسی طرح سے بتاتا چلوں یہ دیکھیں یہ میں نے ایک راونڈڈ ریکٹینگل ٹول ڈراؤ کیا اور یہاں پہ بھی میں نے کلک کیا تو یہاں پہ آپشنز آگئی ہیں ویٹھ کی ہائٹ کی اور اس کے ساتھ اس کے سینٹر ریڈیس کی بھی اسی طرح سے اگر میں ایلپس یہاں پہ آپ کے لئے ڈراؤ کروں اور اس کو ڈراؤ کرنے کے بعد اگر میں ریکٹینگل ٹول میں یعنی کہ شیپ ٹول کے اندر رہتے ہوئے اگر میں اسی شیپ کے اوپر آکے کلک کروں تو یہ دیکھیں اس کے ویٹھ اور ہائٹ کے میرے پاس آپشن آرہی ہے اگر میں اس کو یہاں سے فور اگزامپل 1.5 بائی 1.5 کی سیٹنگ رکھتا ہوں تو یہ دیکھیں میرے پاس ایک 1.5 ویٹھ بائی 1.5 ہائٹ کا ایک جو سرکل ہے وہ یہاں پہ ڈراؤ ہو چکا ہے لیکن یہاں پہ ایک چیز اپنے ذہن میں رکھئے گا کہ یہ جو میں آپشن آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کسی بھی شیپ کی سائزز کو جا کے صرف اس کے اوپر کلک کر کے چینج کر سکتے ہیں یہ آپ تب ہی کر پائیں گے اگر آپ شیپ ٹول کے اندر موجود ہیں یعنی اگر آپ نے شیپ ٹول کو کلک کر رکھا ہے اگر آپ سیلیکشن ٹول کے مدد سے کسی بھی شیپ کو کلک کریں اور آپ یہ چاہیں کہ آپ یہاں پہ کلک کرنے سے ایک وہ ڈاک اوپن ہو جائے جس کے اندر اس کی ویٹھ اور ہائٹ کے اوپشنوں تو ایسا نہیں ہوگا اس کے لئے آپ کو جو شیپ ٹول ہے اس کو پہلے سیلیک کرنا پڑے گا دن جب آپ اس کی مدد سے کلک کریں گے تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے سکرین پہ جو ہے یہ اوپشن آ گئی ہے تو اس طرح سے آپ لوگ شیپ ٹول کے اندر رہتے ہوئے اگر کلک کریں گے کسی بھی شیپ کے اوپر تو اس کی ویٹھ اور ہائٹ یا اس کا سینٹر ریڈیس وغیرہ آپ یہاں سے بہت ہی آسانی کے ساتھ چینج کر سکتے ہیں اپنی مرضی کی کوئی بھی اگزیکٹ آپ میئرمنٹ دے کے بلکل اگزیکٹ شیپ جو ہے وہ آپ اپنے لئے بہت آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں میں ان شیپ کو یہاں سے ایک لیئر کر رہا ہوں اچھا دوستو ایک اور مزے کی اوپشن ہے جو میں یہاں پہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں شیپ ٹول کے اندر یہ ہمارے پاس جو سی سی ورجن ہے اڈوبی کا اس کے اندر یہاں پہ یہ ایک نئی آپشن پروائیڈ کی گئی ہے جس کے مطلب سے ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم بہت ہی آسانی سے یہ جو ہماری شیپس ہیں ان کے ایجز کو سمودھ کر سکتے ہیں جیسے کہ یہ آپ کے سامنے اس وقت میں نے کیا ہے یہ میں دوبارہ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے سکرین کے اوپر یہ جو آپ کا باؤنڈنگ باکس ہے آپ کے سکوئر کا یا آپ کی شیپ کا اس کے اندر اینکر پوائنٹ کے بالکل ساتھ اگر میں آپ کو زوم کر کے دکھاؤں تو آپ کو ایزی لی نظر آ جائے گا یہ دیکھیں یہ ایک چھوٹا سا سرکل بنا آ رہا ہے یہ سرکل کس لیے ہے اگر آپ اس سرکل کے اوپر کلک کر کے یعنی کہ یہاں پہ کرسر لاکے اپنے ماؤس کو اندر کی طرف ڈراغ کریں گے تو یہ دیکھیں آپ کی جو سکوئر تھی اس کے جو ایجز ہیں وہ راؤنڈ ہو چکے ہیں اچھا یہ تو ابھی میں نے سیلیکشن ٹول کے مدد سے کیا ہے اگر میں ڈریک سیلیکشن ٹول کے مدد سے آ کے واپس اسی والی اینکر پوائنٹ کو سیلیکٹ کروں اور اس کو یہاں سے اندر کی طرف ڈراغ کروں تو یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہوا کیا ہے کہ کیونکہ میں نے ڈریک سیلیکشن ٹول کے مدد سے اس شیپ کو سیلیکٹ کیا تھا تو اس کا جو جو اینکر پوائنٹ میں نے سیلیکٹ کیا تھا وہاں سے اس anchor point سے وہ جو shape ہے وہ smooth ہو گئی ہے یعنی کہ curve کے اندر آ گئی ہے اسی طرح سے کسی اور shape کے اوپر بھی اگر میں آپ کو کر کے دکھاؤں تو یہ جس طرح سے polygon میں آپ کے لئے ایک draw کرتا ہوں اور یہاں پہ اب یہ دیکھیں اگر میں deck selection tool کے مدد سے for example کسی ایک اس line segment کو choose کروں اور اس کو میں اندر کی طرح stretch کروں تو یہ دیکھیں جو ہماری polygon کی shape تھی وہ change ہو گئی ہے اسی طرح سے آپ direct selection tool کو استعمال کرتے ہوئے کسی بھی anchor point کو choose کریں اور آپ اس shape کو totally اپنے لحاظ سے smooth بنا سکتے ہیں crowd بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ جو ہماری polygon والی جو shape تھی وہ all together change ہو چکی ہے میں جلدی سے آپ لوگوں کے لئے یہاں پہ ایک کام کرنے والا ہوں آپ لوگ اب تک selection tool سمجھ چکے ہیں direct selection tool سمجھ چکے ہیں اور میں نے آپ کو introduction دے دیا ہے shape tool کا میں بہت quickly آپ کے لئے ایک چھوٹا سا کام کرنے لگا ہوں کہ میں ان تینوں tools کی مدد سے کوئی نئی shape create کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو یہ دیکھیں میں نے rectangle tool لیا اور یہاں پہ میں نے ایک جو square ہے وہ میں نے select کر لیا draw کر لیا اچھا یہاں پہ ایک چھوٹی سی میں shot کی آپ کو بتاتا چلوں جلدی سے اگر آپ نے illustrator کے اندر کسی بھی object کو shape کو line کو duplicate کرنا ہو تو آپ کیا کریں گے آپ alt کی مدد سے اس کو select کیجئے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی ایک خاص direction میں وہ چیز move کرے اور duplicate بھی ہو جائے ساتھ اچھا ہے کہ آپ shift کو بھی استعمال کر لیں تو alt اور shift کو میں استعمال کرتا ہوں اور right کی طرف اگر اس کو drag کرتا ہوں تو یہ دیکھیں میرا جو square تھا وہ duplicate ہو گیا ہے اسی طرح سے square کو میں دوبارہ اوپر کی طرف drag کروں گا duplicate کرتے ہوئے یعنی کہ alt اور shift کو hold کرتے ہوئے اچھا یہ میرے پاس تین squares آگئے میں کیا کرتا ہوں میں ان کی مدد سے ایک box کی shape بنانے کی کوشش کرتا ہوں کس طرح سے یہ دیکھیں جب direct selection tool پہ گئے یہاں سے آکے میں نے صرف یہی والا جو box ہے اوپر والا اس کے جو دو اوپر والے anchor points ہیں ان کو select کیا اور اس کو میں shape کو یہاں پہ لے آتا ہوں اچھا اسی طرح سے اب یہ والا جو میرے پاس ایک square ہے اس کے یہ دو anchor points میں نے select کیے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو یہاں پہ twist کر لیا اچھا اب یہاں پہ آپ اگر drag کریں گے اس shape کے اوپر direct selection tool کی مدد سے تو جتنے anchor points آپ کے drag کی زد میں آئیں گے وہ تمام کے تمام select ہو جائیں گے جیسے کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چار anchor points میں نے at a time drag کیے اور ان کی جو shape تھی یا ان کی position تھی وہ میں نے change کر لی اچھا اب میں کیا کرتا ہوں ایک چھوٹا سا کام کرتا ہوں اس ساری shape کو select کرتا ہوں اور اس کا میں ایک duplicate لیتا ہوں جیسے کہ میں نے بھی آپ کو بتایا alt اور shift کی مدد سے یہ میں نے duplicate لے لیا اب میں آتا ہوں direct selection tool پہ یہ دیکھیں میں یہ کرتا ہوں کہ یہاں سے یہ جو چار anchor points ہیں ان کو میں direct selection tool کی مدد سے pick کرتا ہوں اور shift کا استعمال کرتے ہوئے تاکہ میری shape جو ہے وہ disturb نہ ہو اور اس کا proportion disturb نہ ہو یہ میں اس کو اوپر کی طرف drag کر لیتا ہوں اچھا یہاں پہ ایک اور چھوٹی سی چیز آپ کو بتاتا تھی لوں ایک اور shot کی control g control g کیا کرتی ہے کسی بھی multiple objects کو group کرنے کا کام کرتی ہے اگر میں یہاں پہ drag کروں selection tool کی مدد سے simply اور control g جو اپنے keyboard کے اوپر میں اگر press کر دوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے یہ different shapes تھیں لیکن اب یہ ایک single shape بن چکی ہے اور اس کو میں کسی بھی طرح سے بڑے آرام سے کسی بھی جگہ پہ لاکے رکھ سکتا ہوں یہاں پہ میں لاکے اس کو رکھتا ہوں جی box کے اوپر اور اس کا size تھوڑا سا بڑا کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے جو ہے یہ ایک box ہے وہ تیار ہو گیا ہے یہ یہاں سے اس کا تھوڑا سا edge جو ہے اس کو میں اندر کی طرف لے کے آتا ہوں یہ اگر یہاں سے sometimes آپ کو کچھ تھوڑا سا یہ جو edges آپ کے ہوتے ہیں ان کو آپ کو تھوڑا سا دھیان سے deal کرنا پڑتا ہے اگر میں zoom کروں اور یہاں پہ آکے اس anchor point کو pick کروں تو یہ دیکھیں ہماری جو shape ہے وہ کچھ پہلے کی نسبت regularize ہو جائے گی تو یہ دیکھیں دوستو یہ میں نے اس کو پورے کو اب میں پکڑتا ہوں اور اس کو میں کر دیتا ہوں جی control جی یعنی کہ group اور اس کو میں move کرتا ہوں تو یہ دیکھیں پورے کا پورا ہمارا ایک box جو ہے یہ تیار ہے اس کو آپ jewelry box بھی کہہ سکتے ہیں اسی طرح سے آپ shoe box بھی create کر سکتے ہیں کوئی بھی shape جس بھی قسم کی shape آپ create کرنا چاہیں وہ اس طرح سے آپ بڑی آسانی کے ساتھ create کر سکتے ہیں دوستو جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ selection tool direct selection tool اور shape tool کے مدد سے ہم بہت ساری نئی shapes create کر سکتے ہیں جیسا کہ میں نے بھی آپ کو ایک box create کر کے دکھایا اسی طرح ہم اور بھی بہت ساری shapes ان تینوں tools کو بیق وقت combination میں use کرتے ہوئے بنا سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ تینوں tools سیکھنے کا مزایا ہوگا اور اب آپ practice کریں گے اب آپ لوگ ایسا کیجئے گا کہ آپ لوگ کوشش کیجئے گا ان تینوں tools کو استعمال کرتے ہوئے کوئی اسی shape خود سے create کرنے کی کوشش کیجئے گا موسیقا موسیقا موسیقی